موسیقی السلام علیکم یورز آج میں آپ کو ایلیزو کیپسول اور ایلیزو سیرپ کے بارے میں بتاؤں گی ایلیزو کیپسول اور ایلیزو سیرپ جو ہے وہ آئرن کی کمی کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہے وہ ایلیزو سیرپ اور ایلیزو کیپسول کے استعمال کر کے اپنی کمی کو پورا کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کے پہلے کیپسول کے بارے میں بتاتی ہوں کیپسول کی پیکیجنگ کیا ہے تو کیپسول کے کیپسول یہ ہیں کہ ایک پیک میں تیس کیپسول ہوتے ہیں یعنی کہ ایک پیک میں تیس کیپسول ہوتے ہیں ایلیزو کے اور اس کی کیمت تین سو نووے روپے ہے اور جو سیرپ ہوتا ہے وہ ایک بوٹل میں آتا ہے اور اس میں یہ ایک سو بیس ملی لیٹر کا سیرپ ہوتا ہے اور اس کی کیمت ایک سو پچیس روپے ہے کمپوزیشن کی بات کریں تو جو سیرپ ہے اس میں پولی سیکرائیٹ آئرن کمپلیکس سو میلی گرام ہر پانچ میلی لیٹر میں پایا جاتا ہے جبکہ اگر کیپسولز کی بات کی جائے تو ان میں ہر کیپسولز میں پولی سیکرائیٹ آئرن کمپلیکس ایک سو پچاس میلی گرام پایا جاتا ہے اس کی ڈوزیج اس طرح سے ہے کہ جو بڑے ہیں وہ کیپسولز کا استعمال کرتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بڑے جو کہ کیپسول نہیں کھا سکتے تو وہ بھی سیرپ کا استعمال کر سکتے لیکن ان کو پھر یہ جو مقدار ہے تھوڑی زیادہ کر دینی چاہیے جسے اگر بچے ہیں تو وہ دو چائے کے چمچے پیئیں گے دن میں ایک مرتبہ کھانا کھانے کے بعد اور جو بڑے ہیں وہ اگر سیرپ کا استعمال کریں گے تو وہ پھر ٹو ٹی سپون کھانے کے بعد دن میں دو مرتبہ استعمال کریں گے اور جو بڑے ہیں وہ ایک کیپسول دن میں کرتے ہیں تو آپ اس سے دو گھنٹا پہلے اور دو گھنٹا بعد میں بھی آپ جو ہے وہ چائے کا استعمال نہ کریں چائے یا کافی نہ پییں کیونکہ جو چائے ہے یا کافی ہے وہ آئرن ایبялаبشن کو سلو کرتا ہے اور آپ نے جو ہے ویسے بھی جن لوگوں میں جو لوگ آئرن سپنیمنٹس لے رہے ہیں یا آئرن کی کمی ہے تو وہ تھوڑا چائے تھوڑی چائے جو کم کر دیں چائے یا کافی کا استعمال کم کر دیں کیونکہ وہ آئرن ایبزارپشن کو اسلو کرتی ہے اب میں آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کے استعمال کرنے سے جو آئرن کی کمی ہوتی ہے جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ایلیزو کیپسول اور ایلیزو سیرپ جو ہے وہ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں جن لوگوں کو انیمیا ہوتا ہے یعنی کہ خون کی کمی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یعنی جن لوگوں کو آئیرن کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہوتا ہے وہ لوگ بھی ایلیزو کیپسول اور سیرپ کا استعمال کر کے انیمیا کو دور کر سکتے ہیں اور جن لوگوں میں آئیرن کی کمی ہوتی ہے ان لوگوں میں جو سرخ خلیوں ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی انہیلڈی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی یعنی کہ آئیرن کی موجودگی آپ کے باڈی میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خون کے سرخ کھلیے پیدا کرے اور خون کے سرخ کھلیوں کو صحت مند بنائے تو اس لیے آئرن جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کے باڈی کے لیے کیونکہ آئرن ہی ہے جو کہ خون کے سرخ کھلیے بنانے میں مددگار ہوتی ہے اور دوسرے خون کے سرخ کھلیوں کو صحت مند اور توانہ بھی رکھتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آئرن ہی ہے جو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ مل کر جسم کے تمام حصوں کو آکسیجن پہنچاتی ہے تو اگر آئرن کی کمی ہوتی ہے تو پھر آکسیجن جو ہے وہ اچھی طرح سے جسم کے تمام خونیوں کو نہیں پہنچ سکتا تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اسی لیے جو آئرن کی کمی ہے وہ بہت نقصان دے ہے آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایلیزو کیپسول یا سیرپ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے جو عورتیں حاملہ ہیں یا پریگنٹ ہیں ان کو بھی آئرن کی کمی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو پریگننسی ہوتی ہے اس دوران عورتوں میں اکثر خون کی کمی ہو جاتی ہے آئرن کی کمی ہو جاتی ہے ان کو آئرن بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے جو حاملہ خواتین ہیں وہ آئرن سپلیمنٹ لازمی استعمال کرے اور حاملہ خواتین کے لیے ایلیزو کیپسول یا سیرپ جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے جو لیکٹیٹنگ مادرز ہوتی ہیں جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو ان میں بھی آئرن کی کمی ہو جاتی ہے جو حاملہ خواتین ہیں یا لیکٹیٹنگ مادرز ہیں ان کو ایلیزو کیپسول یا سیرپ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان میں آئرن کی کمی پیدا نہ ہو کیونکہ حاملہ خواتین اور جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں ان کی جو خوراک کا ایک خاص جزئے وہ بچے استعمال کر لیتے ہیں یعنی کہ وہ بچے کو پہن جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی خود خواتین کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تو ان کو چاہیے کہ جو حاملہ خواتین ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ آئرن سپلیمنٹ کا انٹیک لازمی کرے اور آئرن سپلیمنٹ میں ایلیزو کیپسول اور سیرف جو وہ بہت زیادہ مفید ہیں اسی طرح جو بچوں کی گروت ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اگر آئرن کی کمی ہو کسی بچے میں تو وہ جو ہے اس کی نشان اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی اس کی گروت اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی جس بچے میں بھی آئرن کی کمی ہوتی ہے تو اس کی گروت اس لیے وہ بچے جن میں آئرن کی کمی ہے تو ان کو ایلیزو ان کے لیے ایلیزو سیرف بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور جن لوگوں کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اکثر بچے بھی بہت تھکے تھکے رہتے ہیں تو ان میں آئرن کی کمی ہوتی ہے اور اس طرح سے بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ تھکاوٹ ان کو فیل ہو رہی ہوتی ہے بلا کسی کام کہنے انہوں نے کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا ہوتا لیکن ان کو ہر وقت بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے بہت جلدی جلدی تھک جاتے ہیں تو ایسے بچے یا ایسے بڑوں جو بھی ایسا انسان ہے جس کو بہت زیادہ جلدی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو ان میں آئرن کی کمی ہوتی ہے اور آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایلیزو کیپسول یا سیرپ بہت زیادہ مفید ہے دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو جسم میں بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے یا بہت ویکنس پیدا ہوتی ہے کمزوری سی محسوس ہوتی ہے یا جسم میں درد ہوتا ہے تو ان کے لیے ایلیزو کیپسول یا سیرپ جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں اسی طرح جن لوگوں کی سکن جو ہے وہ بہت زرد ہوتی ہے ان لوگوں کی سکن کو دیکھ کر ہی بتا چل جاتا ہے کہ ان میں آئرن کی کمی ہے یعنی جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے تو ان کی جو جلد ہوتی ہے اس کا رنگ بلکل پیلا پڑ جاتا ہے زرد ہو جاتا ہے تو وہ لوگ بھی ایلیزو کیپسولیا ایلیزو سیرپ کا استعمال کر کے اپنی رنگت کو بہتر بنا سکتے ہیں یعنی کہ اپنے جسم کے اندر جو آئرن کی کمی ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں اور پورا اپیٹائٹ جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے ان کو بھوک بھی بہت زیادہ کم لگتی ہے جن لوگوں کو بھوک بہت کم لگتی ہے تو وہ بھی آئرن کی کمی کی ایک نشانی ہوتی ہے ایسے لوگ جن کو بھوک بہت کم لگتی ہے تو وہ بھی ایلیزو کیپسولیا سیرپ کا استعمال کریں تاکہ ان کے اندر آئرن کی کمی پوری ہو جائے اور ان کو نارمل طریقے سے بھوک لگ سکے اب میں آپ کو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بتاتی ہوں اس کے استعمال کرنے سے آپ کو جو ہے وہ قبض ہو سکتا ہے اور اس کے استعمال کرنے سے آپ کو موشن یا دست بھی لگ سکتے ہیں آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور آپ کو جو ہے دل خراب ہو سکتا ہے اور آپ کو رٹیا بھی آ سکتی ہیں اور اب ہم اس کے کانٹر انڈکیشن کی بات کرتے ہیں تو کانٹر انڈکیشن میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو پولی سیکرائیڈ آئرن کمپلیکس سے کسی قسم کی الرجی ہے تو وہ ایلیزو کیپسول یا سیرپ کا استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ